آزادی کے پچھتر سال کی پچھتر کہانیوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مہیلہ یودہ کے بارے میں جسے آزادی کے بعد کاغذوں میں تو جگہ نہیں ملی لیکن لوگوں نے انہیں اپنے دلوں میں جگہ ضرور دی لگاتار لوگوں نے انہیں کہانیوں کے ذریعے اپنے دلوں میں زندہ رکھا شہروں کے چوراہوں پر گھوڑے کے ساتھ ان کی مرتیاں لوگوں کو ان کی بلیدان کی یاد دلاتی ہیں اس ویرانگنا کا نام ہے جھلکاری بائی جسے لوگوں نے ایک اور نام دیا تھا لچمی بائی کی ہمشکل جھلکاری بائی نے ہمیشہ انگریجوں کو پریشان کیا اور انگریج اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ اصلی لچمی بائی آخر ہے کون جہاسی کے پاس کے ایک گاؤں کی جھلکاری بائی نے اپنے آخری سانس تک انگریجوں سے لڑتی رہی ایسا کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ایک بار جھلکاری بائی کے سامنے ایک باغ آ گیا تھا جسے اپنے خنجر سے جھلکاری بائی نے مار گرائیا جبرانی لچمی بائی کو جھلکاری بائی کے شاہس کی کہانی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی مہلا واہنی درگا دل میں جھلکاری بائی کو شامل کر لیا اتحاس کی کتابوں میں ایسا لکھا گیا ہے کہ 23 مارچ 1858 کو انگریجوں نے جہاسی پر حملہ کر دیا جس کے بعد لچمی بائی نے اپنے چار ہزار سینکوں کے ساتھ انگریجوں پر حملہ بولا لیکن انگریج رانی کی سینہ پر بھاری پڑے اور قلعے میں داخل ہو گئے ایسے میں رانی لچمی بائی کو زندہ رکھنے کے لیے جھلکاری بائی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے رانی لچمی بائی کو وہاں سے نکال دیا اور خود رانی کے ویس بھوسا میں انگریجوں سے لڑنے لگی انگریجوں نے جھلکاری بائی کو ہی رانی لچمی بائی سمجھ کر انہیں پکڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی جھلکاری بائی نے اپنے آخری دم تک لڑی مگر آخر میں انگریجوں کے ہاتھ لگ گئی انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن جب انگریجوں کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو گستے میں آ کر جھلکاری بائی کو فانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن انگریجوں نے جھلکاری بائی کے شاہص کو دیکھ کر ایک بات کہی تھی کہ اگر بھارت کی ایک فیصد مہلائیں بھی جھلکاری بائی کی طرح ہو گئی تو انگریجوں کو بھارت چھوڑنا ہی پڑے گا بھارت سرکار نے 22 جولائے 2001 میں جھلکاری بائی کے سمان میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تو یہ تھی اس ویرانگنا جھلکاری بائی کی کہانی جنہیں اتیاز کے پننوں میں اتنی جگہ نہیں ملی جتنی کی وہ حق دار تھی لیکن لوگوں نے انہیں اپنے دلوں میں جگہ ضرور دی اور آنے والے کل میں جب بھی لوگ ویرانگناوں کی بات کریں گے تو جھلکاری بائی کا نام ضرور سننے کو ملے گا موسیقی